دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد ہو حالیلویہ لورد وی بلیس یو نیم وی پریز یو نیم حالیلویہ تیرا دھنے وعد تیری ستتی تیری ستتی تیری ستتی ہو تیری پرشنچہ ہو سرگیہ پتہ تیرے نام کی میمہ ہو تیرے نام کی میمہ ہو تیری ستتی ہو تیری پرشنچہ ہو یہ شمسی تیرا دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد دھنے وعد کرتے ہیں دھنے وعد کرتے ہیں یشن مسیح تیرا دنیواد کرتے ہیں دنیواد کرتے ہیں تیرے نام کی مہمہ کرتے ہیں نام کی مہمہ کرتے ہیں تیرے نام کی مہمہ کرتے ہیں ہالیلویہ We bless you Jesus bless you bless you bless you ہالیلویہ Praise you praise you دنیواد ہالیلویہ Excuse me Thank you Jesus بھنیواد ہو حالیلویہ ناجیوں کے رجل شریف ناجیوں کے رجل شریف 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 چنگی تارا دو دے میری کر صفائی میں نو کر تُو پاک سا میں نو کر تُو پاک سا بکش دے سب بھورے آئی وانگو فازل ریم کل وانگو فازل ریم کل تُو اے اوتے میرے تُو اے اوتے میرے فازل نال اے رب فازل نال اے رب بکش گناہ سب میں بکش گناہ سب میں تَا جو سب بھورے آئی اپنی میں من لیندہ تَا جو سب بھورے آئی اپنی میں من لیندہ تَا جو سب بھورے آئی تَا جو سب بھورے آئی ریم میرے آگے ریم کل تَا جو سب بھورے آئی وانگو فازل ریم کل وانگو فازل ریم کل تُو اے اوتے میرے تُو اے اوتے فازل نال اے رب فازل نال اے رب بکش گناہ سب مہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم موسیقا 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 سورگے پتا ہم تیری میج کے آگے آتے ہیں تیری جلالی دے کے آگے تیرے لہو کے کٹورے کے آگے آتے ہیں پربو تُنہیں کہا تم شیطان کی میج سے اور یہوہ کی میج دونوں سے ایک ساتھ نہیں کھا سکتے پربو یہش مسیح ہم اپنے جیون تیرے جرنوں پر ڈالتے ہیں پربو تُو اپنے لہو سے ہمیں دھوکے شد کر ہمارے پاپ اپراد بدکاریاں گندے گھنونے کام تیرے سنمو خنگی کار کرتے ہیں پربو یدی ہم پاپ ہمیں اس روٹی میں سے کھائیں اور پاپ میں اس بیالے میں سے پیئیں تو ہم اپنے پر لانت لاتے ہیں پر ہم خداوند ہم اپنے پر برکت لائیں گے کیونکہ ہم اپنی زندگیاں تیرے لہو سے دھوکے تیرے کلام کے نرمل جل سے دھوکے تیری دے میں اور تیرے خون میں شرکت کریں گے خداوند ہم تیرا دنبات کرتے ہیں یشو مسیح کے جلالی نام میں آمین حالیلویہ حالیلویہ پرمیشور کے وچن میں سے میں کچھ آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں سنیے دھیان سے یونہ رچی سو سمچار اس کا چھے ادھیائے یونہ رچی سو سمچار چھے ادھیائے اور اس کا 52 باون وچن میں پڑھتا ہوں آپ میں آپ کے لئے سنیے دھیان سے یہاں پہ لکھا the Jews therefore strove among themselves saying how can this man give us his flesh to eat پربو یشو مسیح ایک بہت عجیب سی بات کہتے ہیں یہودی لوگوں کو بہت بڑی یہودیوں کی بھیڑ ہے یہودی کے پیچھے اور یہودیوں سے کہتے ہیں تمہارے پرکھوں نے تمہارے باپ داداؤں نے وہ منہ خیہ جو یہوا پرمیشور سرگ سے بھومی پہ برساتا تھا لیکن وہ سرگی منہ خانے کے باپ جود بھی تمہارے پرکھے تمہارے باپ دادے وہ پرمیشور کے وائدے کی زمین میں داخل نہیں ہوئے بلکہ بیابان میں ہی مر گئے اور ان سب کی قبریں وہیں بنی ہیں تو پربو یشو مسیح کہتے ہیں ایک بڑی عدود بات یشو مسیح کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں آپ کے لئے 49 وچن اس کا انچاس آیت تمہارے پرکھوں نے منہ خوایا بیابان میں وہ مر گئے یہ وہ روٹی ہے جو سرگ سے نیچے اترتی ہے یہ وہ روٹی ہے جو زمین پہ نہیں تیار کی گئی بلکہ یہ روٹی کہاں سے آئی ہے سرگ سے آئی ہے یہ جو روٹی یہ آخمیری روٹی ہے اس روٹی کے اندر خمیر نہیں باقی جتنی روٹیاں ہیں سب کے اندر پاپ کا خمیر ہے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی ایک روٹی ہمارا شریر Mumbai ہے ہمارے اندر پاپ ہے جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ملا ہمارے باپ باپ کو ہمارے دادہ دادی سے اور ہوا تو پاپ ہمارے DNA میں ہے پاپ ہماری bloodline میں ہے لیکن پرمیشور نے ایک روٹی سورگ سے بھیجی کیا لکھا یہاں پہ پڑھیں اس کا 51 بوچن I am the living bread which came down from heaven کچھ translation میں لکھا ہے I am the bread of life that descended from heaven میں وہ جیون دینے والی روٹی ہوں جو زمین پہ نہیں بنائی گئی کہاں سے آئی ہے direct سورگ سے مریم کی کوخ میں ایک جلالی روٹی ایک جلالی شریر اتارا گیا یشی مسیح کہتے ہیں ہوم بلی اور میل بلی سے تو پرسند نہیں ہوا بلکہ ایک شریر تُنہیں میرے لیے ایک جلالی دے جس کے اندر پاپ نہیں ہے جس کے DNA کے اندر اپراد نہیں ہے جس DNA کے اندر دوش نہیں ہے گندگی نہیں ہے untainted پوتر DNA یشی مسیح کہتا ہے یہ کہاں سے اتر کے آیا ہے سورگ سے اترہ بائبل میں کیا لکھا ہے پہلا قرنسیوں پندرہ رہای میں لکھا ہے پہلا آدم زمین سے بنایا گیا وہ مٹی کا تھا اور ناشوان تھا لیکن آخری آدم سورگ سے آیا اللہ لیہ کئی بار لوگ کہتے ہیں یشی مسیح سو فیسدی پر میشور ہے بلکل صحیح بات ہے یشی مسیح یہوہ کے سم ککش ہے بلکل سو فیسدی پر میشور ہے لیکن لوگ کہتے ہیں یشی مسیح سو فیسدی منوشی ہے یشی مسیح منوشی ہے لیکن آپ کا اور میرے جیسا انسان نہیں ہے ہم پاپ کے ڈی این اے سے پیدا ہوئے ہیں لیکن یشی مسیح بیداغ سورگی پتا کے ڈی این اے سے پیدا ہوا اور پریلتوں کے کام بیس ادھیائے کے اٹھائیس وچن میں لکھا ہے یشی مسیح کی دے میں جو لہو ہے وہ پویتر یہوہ پر میشور کا لہو ہے حالیلوئیہ پار لوگی کے لہو ہے تو یشی مسیح کہتے ہیں میں سورگ سے آیا ہوں اور کیا کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اس روٹی کو خائے گا تو پربو کیا کہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جیوت یشی مسیح کس سے طلع کر رہے ہیں یشی مسیح طلع کر رہے ہیں اجاڑ میں اترتے ہوئے منے سے اٹھتر زبور کی پچیس آیت میں لکھا وہ منہ سورگ دوتوں کا خانہ تھا جو چالیس سال اسریلیوں نے کھایا لیکن اس کے باب جود وہ بیعوان میں مر گئے یشی مسیح کہتے ہیں میں وہ روٹی ہوں جو کہاں سے اتر کے آ رہی ہے اگر مجھے کھاؤ گے تو پربو کیا کہتے ہیں پربو یشی مسیح کہتے ہیں جو روٹی میں تمہیں دیتا ہوں وہ روٹی کیا ہے میرا شریر ہے یہ یشی مسیح کا کیا ہے دے ہے جلالی دے ہے پربو یشی مسیح یشی مسیح کہتے ہیں جو روٹی میں دوں گا وہ میرا شریر ہے جو سنسار کو جیون دے گی وہ روٹی کیا ہے یشی مسیح کی دے یشی مسیح کہتے ہیں میرا ماس کھاؤ اور میرا لہو پیو جب یشی مسیح نے یہ بات کہی یہ انسان کیسے ہمیں ماس کھانے کے لیے دیتا ہے اور کیسے ہمیں روٹی کھانے کے لیے اپنا لہو پینے کے لیے دیتا ہے یہودی لوگ کیا کرنے لگے کڑھانے اور بڑھ بڑھانے لگے تو میں شورٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس اندیش کو میں اس کے آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو دیکھئے ادھیان سے سنیے اس بچن کو یہنہ رچیت سو سمچار چھے ادھیائی اور اس کی 66 آیت یہنہ چھے کا چھے چھے کتنا بن گیا ہے ٹرپل سکس یہنہ رچیت سو سمچار چھے ادھیائی کی 66 آیت کیا ہے ٹرپل سکس ہے یہاں پہ نئے نیم میں کہیں بھی ٹرپل سکس نہیں ملے گا آپ کو ستائیس کتابوں میں یہ پہلی کتاب ہے نئے نیم کی جہاں پہ ٹرپل سکس آ رہا ہے حالانکہ چیپٹر کی ڈیویجن پرمیشور کے کلام میں ارجنلی ایسے نہیں تھی یہ میں مانتا ہوں لیکن پھر بھی دیکھئے کیسا کوئنسیڈنس ہے یہنہ 66 میں کیا لکھا ہوا ہے کیا کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے جب یشیو مسیح کہتے ہیں میرا ماس کھاؤ میرا لعو پیو کیونکہ میرا ماس کھانے کی چیز اور میرا لعو پینے کی چیز یشیو مسیح کہتے ہیں جو میرا ماس کھاتا اور میرا لعو پیتا ہے وہ مجھ میں سمایا رہتا اور میں ہم ایک ہو جاتے ہیں جو یشیو مسیح کا لعو پیتا اور یشیو مسیح کا ماس کھاتا ہے وہ شیطان کی میج سے نہیں کھا سکتا وہ پاپ نہیں کر سکتا حرامکاری نہیں کر سکتا لچپنا نہیں کر سکتا جادوگری میں نہیں جا سکتا مورتیوں کی اپاسنا نہیں کر سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا فریب نہیں کر سکتا کفر نہیں بک سکتا نشے نہیں کر سکتا گندے کام نہیں اپنی آنکھوں سے گندی نجر سے نہیں دیکھ سکتا اپنے اندر ادھر گندے وچار نہیں رکھ سکتا اپنے شریر کو گندے کاموں کے لیے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ یشی مسیح کی پویتر دے کو کھاتا ہے اور یشی مسیح کے پویتر خون کو پیتا ہے یشی مسیح کہتے ہیں میرا ماس کھاؤ میرا لو پیو تو کیا ہوا ٹریپل سکس یہ ہنہ چھے کی چھہ سٹھ پڑے دیکھیں کتنی عذبت آئیت ہے یشی مسیح کے بہت سارے چیلے تھے سینکلوں کی تدار تھی جب یشی مسیح کہتے ہیں میرا ماس کھالو اور میرا خون پیلو تو سارے چیلے کیا کر کے یشی مسیح کو چھوڑ کے چلے گے پھر دوبارہ یشی مسیح کے پیچھے نہیں آئے جب یشی مسیح نے پوتر تائی کا اپنے سنگ اکمک ہونے کا پیغام دیا تو چیلے تھوکر کھا گئے جب سچا کلام آتا ہے کہ آپ پاپ چھوڑو گندے کام چھوڑو پرمیشور کے پیچھے چلو کروس اٹھاؤ اپنے شریر کو گندی کامناوں کو کروس پر چڑھاؤ تو آج بھی بہت سارے لوگ چرچیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تھوکر کھا جاتے ہیں لیکن یشی مسیح نے کیا کیا جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے یشی مسیح ان کو منانے کے لیے نہیں گیا یشی مسیح ان کی منتیں کرنے نہیں گیا یشی مسیح نے یہ نہیں سوچا میری چرچ کے اندر بھیلڈ کم ہو گئی میں لوگوں کو کٹھا کر کے لے کے آؤں حالانکہ یشی مسیح اچھا گڑریہ ہے وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی لیکن یہ بھیڑے نہیں ہیں یشی مسیح کی سمجھ رہے آپ کیوں ٹرپل سکس ہے یہ آیت چھے کی چھے آسٹ کیونکہ یہ یشی مسیح کو چھوڑ کر کیا ہو گئے چلے گئے یشی مسیح کو چھوڑ کر حالیلویہ اس کا ایک اور بچن پڑھتا ہوں آپ کے لیے حالیلویہ چھے کا انتالش پڑھتا ہوں آپ کے لیے یوں نا شے کا انتالش یہاں لکھا ہے یشی مسیح یونت شے کی انتالش میں کہتے ہیں کہ یہ میرے پتہ کی اچھا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے کہ جتنے اس نے میرے ہاتھ میں دیئے روئیں دی میرے ہاتھ میں ان میں سے میں ایک کو بھی نہیں گوا ہوں لیکن یہ کتنے باپس چلے گئے ہیں بہت سارے شڑکے چلے گئے یشی مسیح کو تو پڑھئے یہ چھوڑ کے چلے گئے اگر پڑھیں گے آپ پہلا یونتا اس کا دو ادھائے کا انیس وچن پہلا یونتا دو ادھائے کے انیس وچن میں کیا لکھا ہے یونتا کیا کہتا ہے یونتا کہتا وہ جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے وہ ہمارے میں سے تھے ہی نہیں جنہوں نے پربو کو چھوڑا وہ کبھی بھی پربو کے چلے تھے ہی نہیں وہ پرمیشور کے چلے نہیں تھے اس لیے وہ پرمیشور کو چھوڑ کر چلے گئے اب دیکھئے اسی سندھرم میں جب یشی مسیح دے کی بات کرتے ہیں اپنے ماس کی یشی مسیح کٹورے کی بات کرتے ہیں اپنے لاؤ کی تو یشی مسیح کیا بات کرتے ہیں آگے جب چیلے چھوڑ کے چلے گئے تو کیا لکھا ستا ست آیت میں then set jesus unto the twelve will he also go away بارہ کو یشی مسیح کہتا تسی بھی جانا چاہدے ہو تیفیر کی لکھیا تھے then simon peter answered him lord to whom shall we go thou hast the words of eternal life تجھے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں کیونکہ انت جیون دینے والی باتیں تیرے پاس ہیں hallelujah اور کیا لکھا سکسٹین وچن میں آگے and we believe and are sure that thou art christ the son of the living god ہم جانتے ہیں مشواش کرتے ہیں کہ تُو مسیح ہے اور تُو جیوتے پرمیشور کا پتر ہے پربو یہ باتیں پربو کا چیلہ یہ جواب دیتا ہے پترس تو ستر وچن پڑے ستر آیت میں جیزیس آنسر have I not chosen you twelve and one of you is a devil یشو مسیح کہن دے نے کی میں توہ نو بارہ نو نہیں چنے آن پر توہ ڈیوی چوہ ایک شیطان ہے کون ہے شیطان ہے جیدے بارے چھے دی چھے آٹھ چھے دی چھے آٹھ دے وچ جیڑے شیطان والوں سی ہو یشو مسیح نو چھاڑ کے چلے گے پر ایک پھر بھی نہیں گیا کیوں کیونکہ وہ موقع لب رہا ہے جیڑے چنگا موقع لب رہا ہے جدو یشو مسیح نو کی کر سکے پڑا سکے لوکا بائی دی تین چے لکھیا ہے انہوں وہ موقع مل گیا حالیلویہ بے شک شیطان یہودہ اسکریوتی دے مگر مگر ہے شیطان یہودہ کے ارد گردی تھا شیطان اس کے سنگ سنگ چلتا تھا لیکن شیطان ابھی یہودہ اسکریوتی کے اندر گھسا نہیں تھا لیکن لوکا بائیس کی اگر آپ تین بائیس کی تین پڑھیں گے تو لوکا بائیس کی تین میں لکھا ہے شیطان یہودہ کے اندر سما گیا جیسے یشو مسیح کے اندر پویتر آتما سما گیا جب یشو مسیح نے ببتسمہ لیا ویسے ہی شیطان کس کے اندر سما گیا یودہ اسکریوتی کے اندر سما گیا حالیلویہ پربو نے اسے نکالا نہیں پربو کو پتا تھا پربو نے اسے بھگایا نہیں جیسے کئی بار چرچ کے اندر جو کوئی برا لوگ بندہ ہوتا ہے تو پادری لوگ اسے چرچ سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ اچھے چھے لوگوں کو چرچ میں رکھنا چاہتے ہیں یشو مسیح کو تو ڈے ون سے پتا تھا پہلے دن سے پتا تھا کہ یہودہ کون ہے پربو کو پتا تھا نہ کہل یہودہ چور ہے بلکہ یشو مسیح کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں بارہ کو نہیں چنا ایک کیا ہے شیطان ہے یہ نہیں کہا یشو مسیح نے ایک دے اندر شیطان ہے یشو مسیح نے کہا ایک شیطان ہے حالیلویہ پربو نے ساری رات دعا کر کے اگلے دن صبح بارہ چیلیا نو چنیا سی پھر بھی ایک کنا دے بچوں کون سی ڈیابلوس گریک شبد ہے ڈیابلوس جس کا مطلب ہوتا ہے شیطان اندکار کا راجہ حالیلویہ حالیلویہ پربو بھوج ایک ایسا پوائنٹ ہے جب آخری رات یشو مسیح پربو بھوج کرنے لگا اب یشو مسیح یونہ چھے میں یہ بات کہہ رہا ہے اس کے بعد یشو مسیح پربو بھوج کرتا آخری رات تو بارہ چیلے بیٹھتے ہیں پربو کی سنگ بھوج کرنے کے لئے پربو پھر کیا کہتا ہے پربو کہتا ہے میرے پکڑوانے والا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس نے روٹی کو کٹورے میں ڈبویا ہے حالیلویہ پھر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ بارہ نہیں چنے میں نے پھر بھی ایک کیا ہے شیطان ہے اور آخری رات کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو مجھے پکڑوائے گا جس نے کٹورے کے اندر روٹی کو ڈبویا ہے پھر یشو مسیح سے کیا کہتے ہیں یو دس کریوتی کو یشو مسیح کہتے ہیں جا جو کام تو کرنا چاہتا ہے کر لے حالیلویہ آپ کو معلوم یہودہ اس کریوتی گیا اور چیلوں نے یہودہ اس کریوتی کہ جانے کا ویرود نہیں کیا آپ کو معلوم کیوں نہیں کیا چیلوں کو اگر پتہ ہوتا کہ یہودہ ہمارے پربو کو پکڑوانے جا رہا ہے تو چیلوں نے یہودہ کو یہودہ نے اٹھا لنا سی ہوتھے لیکن کیوں نہیں انہوں نے یہودہ کو روکا کیونکہ یہودی لوگ فساق کی رات کو گریبوں کو پیسہ بانٹتے ہیں ویدواؤں کو اناتھوں کو پیسہ دیتے ہیں ان کی سہتہ کرتے ہیں تو چیلوں نے سوچا کہ یہودہ اس کریوتی خرات دینے جا رہا ہے کیونکہ یہودہ اس کریوتی کے پاس پیسوں کی تھیلی ہوتی ہے لیکن یہشو مسیح یہودہ اس کریوتی کو کیا کہہ رہے ہیں یہودہ اس کریوتی خجانتی ہے پیسے رکھتا اور وہ چور ہے اور یہودہ اس کریوتی نے فساق کے دن صبح اپنی بھئی خطہ کھول کے دیکھا وہ چوری کرتا تھا اور اس نے تھیلی دیکھی اور بیچ تیچ آنڈی کے سکے کم تھے کتنے سکے کم تھے تیس تو یہشو مسیح یہودہ کو کیا کہتے ہیں یہشو مسیح کہتے ہیں جا مجھے بیچ دے پر اپنا بھئی خطہ پورا کر لے حالیلویہ ایسا ربی ایسا استاد ایسا گرو ایسا نجات دہندہ جو اپنے آپ کو بیچ کے ہمارے خطے پورے کرتا ہے حالیلویہ اپنے آپ کو بیچ کے انہیں اپنے آپ کو بیچ کے ساڑھی زندگیاں پوریاں کیتی ہیں ساڑھی لانتا ساڑھی بدکاریاں ساڑھے گندے کنونے کام یہشو مسیح نے اپنے ہوتے ہیں چوک لینے یہشو مسیح کہندہ ہے تو اڈے وچو ایک منو فڑائے گا ایتھے یہشو مسیح کہندہ یوں نہ شیدی سا ترچے کیمہ بارہ نو نہیں چنیاں پر تو اڈے وچو ایک کیے شیطان اڈیا بلو سے پر یشو نو کدے بھی کڑیاں نہیں حالیلویہ یہ جو پربو پوجہ ہے یہ بہت ایک خاص افسر ہے لوگ پربو پوجہ لندے پاپ دے وچ بہت سارے کرشنا نو نہیں پتا بیشواشی آنو کیونکہ پادری سکھان دے نہیں جے پاپ دے وچ پربو پوجہ لوگ یہ تکی ہوئے گا روگ آنگے بچنچے لکھا تو اڈے وچو کئی کمزور ہے کئی ماندے ہے اُتھے یونانی پاشا دے شبد بہت خطرنا گئے یونانی پاشا چلی کھا تو اڈے وچو کئی کمزور ہے مطلب بندہ دوں اتنا دی کمزوری ہے جنہی جان دی نہیں بہت ٹانک خالو دیسی کے او خالو تو ہمیں یہ کمزوری پھر لکھا کئی ویک ہے سکلی ہے اس طرح دی کرونک بیماریاں جنہی ہیں خیڑا نہیں چھڑ دی ہیں او دا ایک وجہ یہ ہے کہ لوکا نے یسو مسیدی دے تے یسو مسیدے لاؤ دا انادر کیتا ہے پھر سانت پلوس کی لکھتا ہے پہلا کلنثیاں گیارہ دے آئے دے پچیش ابھی وچنچے لکھتا ہے تے کئی سوان بھی گئے نہیں سوان دا مطلب کیے مر گیا او نیند ستے ہیں مڑ کے اٹھن والے کیوں سوان گیا کیوں جلدی مر گیا کیونکہ پربودی دے تے پربودی لاؤ دے کٹولے دا آدر نہیں کیتا ہونا آلیلویہ اگر تسی ایک گندہ برتن لے کے جاؤ گے نا دودھی کو دودھ پوہان لئی تے دودھی کی کرے گا پائے گا نہیں دودھ تا نکے گا پان ڈاکی کر کے لئے آؤ ساف کر کے لئے آؤ اس لئے پربودا کلام کہندہ ہے پربودا پوجھ لین تو پہلا اسی اپنا جیون سہی کریے اپنے وئی خاتے سہی کریے پربود چاندہ آسی پربود کو جھ لئیے پار آسی اپنے پاپاں دی شماں منگیے اپنا جیون پربودی لاؤ سہی کریے پھر پربود کو جھ لئیے تاکہ یہ روٹی تے پیالا سانو کی دین ساڑی کمزوری دور کرن ساڑے روگ کرن ساڑے اندروں ساڑی بیماریاں کرن ساڑے جیون چو لانتا دور کرن ساڑے جیون چو کمزوریاں دے جوے ٹوٹ جان حالیلویہ حالیلویہ سا آؤ اسی پرارتھنا کریے ساڑ پرمیشور دے مورے اپنا جیون ارپن کریے حالیلویہ آپ بھی سبھی جو پربود بھوج لینا چاہتے ہیں اپنے گھر میں آپ نے پربود بھوج کے ایلمنٹ کو تیار کیا ہے تو پرارتھنا کریں حالیلویہ حالیلویہ دھنیواد یہ شمسی تیری جلالی دے کو توڑنے کے لئے تیرا یہ شمسی ہم تیری دے میں سے کھانے کے لائق اپنی خوبی یا لیاقت سے نہیں بن سکتے پر تیرے انگرے سے تیرے لعو کے دوارا اور یہ شمسی تیرے کلام کے نرمل جل کے دوارا دھل کے ہم تیرے حضور میں آتے ہیں خداوند ہم تیری میج سے کھاتے ہیں شیطانوں کی میج سے نہیں خداوند تیری دے میں شرکت کرتے ہیں تیرے ماس میں سے کھاتے ہیں اور تیرے لعو میں سے پیتے ہیں خداوند تیرا دھنیواد ہاں جی تیرا دھنیواد یشو مسیح تیرے لعو کی جائے خداوند حالیلویہ اس روٹی پہ تیری آنشیش ہو انتم رات جب وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور روٹی توڑی اور کہا یہ میری دے جو تمہارے لیے توڑی جاتی ہے حالیلویہ حالیلویہ اس نے اپنی جلالی دے آپ کے اور میرے لیے توڑی حالیلویہ 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 یشو مسیح کی ٹوٹی دے ہماری دےوں کو جوڑ دیتی ہے حالیلویہ ہماری ٹوٹی دےوں کو کمزور لچار دےوں کو یشو مسیح کی ٹوٹی دے جوڑ دیتی ہے خداوند تیری اس جلالی دے کے لیے تیرا دھنیواد جو تُنہیں ہمارے لیے توڑی ہمارے پاپوں کے لیے تُو کچلا گیا ہمارے اپرادوں کے لیے خداوند تجھ پہ تُو کچلا گیا خداوند ہماری بدیاں ہماری بدکاریاں تنہیں اپنے پر اٹھا لیں ہم نے تجھے یہ ہوا کا مارا اور کچلا ہوا سمجھا پر نشچے تنہیں ہمارے روگوں کو سہ لیا خداوند تیرے کوڑے خانے سے ہم چنگے ہوئے ہیں تیرے مار تیرے بدن پر مار پڑی اور مجھے چنگائی ملی ہے مجھے دیرگائیوں ملی ہے سواست جیون اور لمبی عمر ملی میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں تیری دے کے لیے تیرے لعو کے لیے جو ہمارے لیے بہایا گیا خداوند اس لعو کے پینے کے لائق نہیں تھے ہم خداوند پر تنہیں اپنے لعو سے دھوکے اپنے نگرے سے دھوکے اپنے کلام کے نرمل پانی سے دھوکے ہم پہ دیعا کیے خداوند یہ روٹی حالیلویہ اور یہ کٹورا تیرے لوگوں کو انشیشت کرے خداوند آج خداوند تیرا جیون بہے جو اس روٹی میں سے کھائیں اور اس پیالے میں سے پیئیں خداوند ان کے اندر تیرا جیون بہے یشی مسیح زوئے کائنڈ لائف جو جیون تیرے اندر ہے اموگ اننت اکشے جیون وہ ہمارے اندر بہے دے چنگی ہو جائیں خداوند کمزوریاں ماندگیاں چھوڑ جائیں شریروں کو بندن ٹوٹ جائیں جوے ٹوٹ جائیں خداوند یہ تیری جلالی دے کے اوپر تیرے لوگوں کا مسا ہو خداوند تیرے لوگوں کے اندر تیرے پاک رو کا سایا ہو خداوند تیرے پوتر آتما کے سائے کے نیچے خداوند اس روٹی کو اور اس کٹھورے کو لے کر آتے ہیں تیرے پاک رو کی قدرت سما جائے آج یہ پربو بوجھ ہماری دیوں کو چنگا کر دے آج یہ پربو بوجھ جوے توڑ دے بندن توڑ دے آج خداوند تیری دے اور تیرا لہو خداوند وہ دل جو تھنڈے ہیں گنگنے ہیں تس سے دور ہیں انہیں تیرے حضور میں لے کے آئے خداوند تیرا ذنبات کرتے ہیں پربو جتنے لوگ آج پربو بوجھ لے رہے ہیں ایک کیک کے اوپر تیرے خون کا مسا میں کھولتا ہوں چنگائی کو کھولتا ہوں چھٹکارے کو کھولتا ہوں حالیلویہ پربو تیرا دھنباد ہو یشو مسیح تیرے لو کی جائے ہو حالیلویہ یشو مسیح تیرے پوتر لو کی جائے حالیلویہ تیرے پوتر لو کی جائے یشو مسیح تیرے پوتر لو کی جائے ہو تیرے پوتر لو کی جائے ہو یشو مسیح تیرے پویتر لو کی جائے ہو حالیلویہ تیرے پویتر پویتر لو کی جائے حالیلویہ ربو ہم اس جلالی دے کے لیے اور خداوند اس پیالے کے لیے تیرے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ باہوں ہاتھوں سے نکلا باہوں میں لینے پیروں سے نکلا رستہ بنانے رستہ بنانے تار تار بہ لہو یہ سکا تیری شفا کے لیے میری شفا کے لیے بے قرار بہ لہو یہ سکا مکتی دلائی اور تیرا خون ہمیں قوت دے یسو کی دے یسو کا لو حالیلویہ جو ہمارے لیے بہایا گیا یسو مسیح کی دے یسو مسیح کا جلالی خون جو ہمارے لیے بہایا گیا حالیلویہ یسو مسیح کی جلالی دے یسو مسیح کا جلالی خون جو ہمارے لیے بہایا گیا یسو مسیح کی جلالی دے یسو مسیح کا جلالی خون جو ہمارے لئے بہایا گیا یسو کی جلالی دے یسو کا جلالی خون یسو کی جلالی دے یسو مسیح کا جلالی خون ہاللویہ یہ یسو مسیح کی جلالی دے کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیجئے دھنیواد پربو تیرا تیری دے میری دے میں سماتی ہے تیرا ڈی اینے میرے ڈی اینے میں سماتا ہے تیرا دھنیواد یشو مسیح کے نام میں سب لیے پربو تیرے جلالی خون کے لیے جو آپ نے ہمارے لیے بہایا تیرا دھنیواد شفا کا پیالہ برکت کا پیالہ سب گرین کریں یشو کے نام میں خداوند ہم تیرا دھنیواد دیتے ہیں اس گھر پہ جہاں میں کتری تیرے لغو کا باڑھا بانتے ہیں تیرے فرشتوں کو اس گھر میں کھولتے ہیں تیری حضوری کو کھولتے ہیں ابراہام کی آنشیشوں کو کھولتے ہیں تیرے جتنے لوگوں نے پواس رکھا تین دن پربو بھوج لیا اب خداوند ایک ایک پہ تیرے خون کی برکت ہو ایک ایک پہ خداوند تیرے سورگی مساہ کو کھولتے ہیں تیری حضوری کو کھولتے ہیں تیرے لوگ خداوند بڑی بریک تھو اپنے جیون میں دیکھیں اور تیرے نام کے لیے گواہی دیں تیرا دنے وال یشو مسیح کے جلالی نام میں اس دعا کو ہم مانگتے ہیں آمین حالیلویہ سب کو جائیے شمسی کی ایمین